ٹھٹھا کراچی کے قریبے گورنر سندھ کو بارش کے پہلے دن ٹھٹھا پہنچنا چاہیے تھا پی ٹی آئے ایم این اے نزرت پتھان پی ٹی آئے رہنما و قومی اسیمبلی ممبر نزرت پتھان نے کہا ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ ٹھٹھا کراچی کے قریب ہونے کے بعد بھی گورنر سندھ نہیں پہنچے گورنر سندھ کو بارش کے پہلے دن ہی ٹھٹھا پہنچنا چاہیے تھا ٹھٹھا سے نمائندہ یونیٹی ٹی وی نیوز رشید جاکھڑو کے مطابق پریس کنفرنس کرتے ہوئے میمبر قومی اسیمبلی نزرت پتھان کا کہنا تھا کہ گورنر سندھ کو ٹھٹھا میں بارش متاثرین کے پاس آنا چاہیے تھا ٹھٹھا میں متاثرین کو بے یار و مددگار چھوڑا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت نہ خود کام کرتی ہے نہ وفاق کو کام کرنے دیتی ہے وزیراعظم عمران خان کو ٹھٹھا سے جاول بدین کے اور ریلیف پیکٹ دینے کے لیے گزارش کروں گی گورنر سندھ کو اپنے فنڈ سے متاثرین کی فوری مدد کرنی چاہیے وزیراعظم سندھ رات کو دھورے کرنے کے بجائے متاثرین کی مدد کریں حالیہ مسلہ دھار بارشوں نے پورے ٹھٹھا ظلہ میں تباہی مچا دیے لڑکانہ میں مسلہ افراد کا گھر پر حملات چار افراد قتل ایک زکمی لڑکانہ سے نمائندہ یونیٹی ٹی وی نیوز نور احمد عباسی کے مطابق محلہ یار موت کالنی میں مسلہ افراد کی صبح صویرے گھر پر سوئے ہوئے افراد پر فائرنگ سے میاں بیوی سمیت دو بیٹے جاں باک ہو گئے جبکہ ایک بیٹا زکمی ہو گیا فائرنگ سے جاں باک ہونے والوں میں ولی محمد جتوئی بیوی حاجرہ بیگم بیٹے ندیم جتوئی اور علی محمد جتوئی شامل ہیں جبکہ ایک بیٹا گلزار جتوئی شدید زکمی ہو گیا پولیس نے جاں باک ہونے والوں کی لاشیں اور زکمی کو چانٹ کا اسپتال لڑکانہ منتقل کر دیا پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ جتوئی برادری میں رشتے کے تنازع پر پیش آیا ہے مزید تفتیش جاری ہے دوسری جانب واقعہ کا تحال کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکا اور نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں لائی جا سکی ہے کشمور کے نوائی گاؤں میں ایک علم دوست نوجوان نے منی لائبرری کا اسٹال سجا دیا کشمور کے نوائی گاؤں دین محمد نائج میں عید کی چھٹیا منانے آنے والے نسار نائج نے اپنے گاؤں میں ایک منی لائبرری کا اسٹال سجا دیا ہے جسے سن کر کشمور شہر کے طلبہ کی بڑی تعداد آ پہنچی ہے اور اپنے علم میں اضافے کے لیے اسٹیڈی اور مطالعہ کیا جا رہا ہے اس موقع پر طلبہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمور میں پہلے سے موجود لائبرری کا کام مکمل کرا کے شہر کے نوجوانوں کے لیے کھولا جائے بسم اللہ الرحمنہ میں گریجوئٹ ہوں میران یونیسٹی سے مجھے یہ خیال آیا کہ ہمارے گاؤں میں شہر میں بھی لائبرری نہیں ہے تو گاؤں میں لائبرری کا ہونا تو سوال ہی نہیں پیدا دا کہ گاؤں میں کسی کے لائبرری ہو مجھے یہ خیال آیا کہ میں یہاں پہ ایک لائبرری کھول ہوں جہاں پہ کشمور سے اور دہاتوں سے لڑکے آئیں گے بچے آئیں گے پڑھیں گے اور مجھے بہت اچھا لگا کہ مجھے اچھا ریسپانس مل رہا ہے لڑکے آ رہے ہیں خود ریجسٹریشن کر رہے ہیں ایک منی لائبرری ہے جہاں پہ خود ریجسٹریشن ہو رہی ہے تقریباً سو سے زیادہ شاگردوں نے ریجسٹریشن کروای ہے خود پڑھ رہے ہیں یہاں پہ آکے بیٹھ رہے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جلدہ جلد یہ کام ہونا چاہیے کیونکہ لائبرری بہت اچھا ضرورت ہے جلے کی ایک شاگرد کی ہمارے لڑکوں کو پسٹینٹر کے بعد اور بچوں کو بھی ہیدر آباد اور بڑے بڑے شہروں میں جانا پڑتا ہے لائبرری اس کے ناؤنے کی وجہ سے میں یہ مطالبہ ہے کہ جلدہ جلد لائبرری کا جو کام ہے مکمل نہ چاہیے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا قدم ہے جو نوجوان نسل ہے جن محمد نائچ کی یہ مطلب اس لیول پر ایسے کام ہونے چاہیے اور جس طرح سے ہمارے حکمرانوں کی نا ایلی ہے جو کشمور کے بیٹے ہوئے ہیں مطلب یار ہمیں نہیں چاہیے روڈز ہمیں نہیں چاہیے ٹول پلازاز اس میں تین چار بکس ہوں ایک پنکھا لگا ہوا ہو اور ہمیں بھلے کالن بیشاہ کے دے دیں ہم ادھر بیٹھ کر پڑھ لیں گے لیکن پلیز رحم کریں کشمور کی عوام پر میں کشمور شہر سے آیا ہوں میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ نائچ گاؤں میں ایک منی لیبریری خلی ہوئی ہے تو میں یہاں پر وزید کرنے آیا تو ماشاءاللہ یہاں پر پانسو سے اوپر بکس ہیں ماشاءاللہ یہاں ہر شاعری شاعری ہر مطلب نالج یہاں پر مل جاتے ہیں کشمور شہر میں لیبریری نہیں ہے بلکل میں ادھر گیا جا لیکن وہ ختم ہوئی پڑی دی تو میں ادھر نائچ گاؤں میں گھوٹکی کے گاؤں پیرل سنگڑ میں دو گروپوں کے بیج تصادم فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد جانباہاگ یارہ زخمی گھوٹکی سے نمائندہ یونیٹڈ ٹی وی نیوز جعفر شیخ کے مطابق گھوٹکی کے نوائی گاؤں پیرل سنگڑ میں سنگڑ برادری کے دو گروپوں میں تصادم ہو گیا اندھاد ان فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد جانباہاگ جبکہ یارہ زخمی ہو گئے جانباہاگ افراد کی شناک جمیل سنگڑ اور منظور سنگڑ کے نام سے ہوئی ہے واقعے کے بعد جانباہاگ اور زخمی ہونے والے افراد کو فوری طور اسپطال گھوٹکی منتقل کیا گیا جہاں تین زخمیوں کو تشویشناک حالت میں سکھر اور رہیم یار کھان منتقل کر دیا گیا ہے دوسری جانب واقعے کے بعد علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا ہے جبکہ پولیس کی بھاری نفری علاقے میں موجود ہے دادو کھرپور ناثن شاہ میں جشن آزادی کے سلسلے میں پروکار تقریب کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے دادو سے نمائندہ یونیٹی ٹی وی نیوز فیاض جعفری کے مطابق دادو کی تحصیل کھرپور ناثن شاہ میں نیشنل پریس کلپ اور ماروی ایکو ساؤنڈ کی جانب سے جشن آزادی کے سلسلے میں ایک شاندار وہ پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات سمیت سویل سوسائٹی اور صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی جشن آزادی پاکستان اور کشمیروں سے اظہار یک جہتی کے لیے سمیر ببر تیمور حسین ببر محمد عویس اور دیگر بچوں نے تقاریر کی تقریب سے سینئر صحافی نمائندہ یونیٹی ٹی وی نیوز دادو فیاض جعفری سید ازہر حسین سید شفقت حسین ایڈوکیٹ کے کے ڈیلو اور دیگر نے کتاب کیا اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ قائد عظم محمد علی جناح کی عظیم جدوجد کے بعد ہمارا ملک پاکستان وجود میں آیا مودی اپنے ناپاک عظیم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا بھارتی فوج نے کشمیر کے مظلوم عوام پر ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی ہے کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دی جائے ان کا کہنا تھا کہ کشمیر ہمارا ہے اور انشاءاللہ ایک دن کشمیر بن چکا پاکستان کا نعرہ ساری دنیا میں گنجے گا لیکن آزادی پر عشق بھی قربان ہے اے محبت وطن ہم چودہ آگست آزادی کا دل منا رہے ہیں جے جے نتیجے ساں آج آسی انڈیپینڈنٹ آئے ہوں موسیقی مٹھی میں سیلف ایسسمنٹ ٹیسٹ کا انعقاد چار سو سے زائد طلبہ نے حصہ لیا ملک کی مختلف یونیورسٹیوں میں ہونے والے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کی ایسسمنٹ کے حوالے سے تھرپارکر ٹیسٹنگ سروس کی جانب سے مٹھی میں سیلف ایسسمنٹ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا مٹھی سے نمائندہ یونیٹی ٹیوی نیوز جی آر یونیجو کے مطابق سیلف ایسسمنٹ ٹیسٹ میں تھرپارکر سے تعلق رکھنے والے انجینئرنگ اور میڈیکل کی تیاری کرنے والے طلبہ نے حصہ لیا اس موقع پر تھرپارکر ٹیسٹنگ سروس کے آرگنائزرز ڈاکٹر سنجے راموانی ساہر حیمنانی انجینئر سنجے کا کہنا تھا کہ اس ٹیسٹ کا مقصد طلبہ کو ان کی تیاری کے متعلق آگائی دینا ہے یہ ٹیسٹ یونیورسٹیز میں لی جانے والی ٹیسٹوں کے نمونے سے لی گئی ہے جس میں چار سو سے زائد طلبہ نے حصہ لیا ہے گڈو وابڈا اسپتال کے پیرہ میڈیکل اسٹاف کا میڈیکل آفیسر کے خلاف احتجاج او پی ڈی بند ہونے سے مریض پریشان نمائندہ یونیٹی ٹی وی نیوز گھوٹکی گلام رضا نوناری کے مطابق گڈو وابڈا اسپتال کے پیرہ میڈیکل اسٹاف نے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر مہیش کے خلاف احتجاج کیا اسٹاف کے احتجاج میں ہائیڈرو یونین کے عدداران نے بھی شرکت کی اس موقع پر مظہرین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر مہیش کا اسٹاف اور مریضوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے میڈیکل آفیسر اسٹاف کو گالیاں تک دیتے ہیں ایم ایس ڈاکٹر منیر نائچ میڈیکل آفیسر کو ہٹانے سے انکار کیے ہوئے ہیں جس پر پیرہ میڈیکل اسٹاف اور ہائیڈرو یونین نے احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے جبکہ احتجاج کے باعث او پی ڈی بند ہونے کی وجہ سے مریضوں کو سکت مشکلات کا سامنا ہے کشمور گڈو کے گیٹ نمبر چار کے قریب پیٹرول اور ڈیزل کے یونٹ میں آگ لگ گئی سامان اور تیل جل کر خاکستر ہو گیا نمائندہ یونیٹڈ ٹی وی نیوز کشمور اقرار علی کے مطابق کشمور گڈو کے گیٹ نمبر چار کے قریب پیٹرول اور ڈیزل کے یونٹ میں اچانک آگ لگ گئی آگ نے تیل اور ڈیزل کو اپنی لپیڈ میں لے لیا دکان میں پڑا سارا سامان اور تیل جل کر خاکستر ہو گیا گڈو تھرمل کے فائر برگیٹ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پا لیا اور کسی بھی بڑے حادثے سے بچا لیا موسیقی